بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خصوصی ٹرانسویشن ڈیجیٹل میڈیا الیکشن سل ناظرین اکرام دوہزار چوبیس کے الیکشن سر پر ہیں اور بلاخر الیکشن ہونے جا رہے ہیں ماحول بن چکا ہے لیکن ایک جماعت ایسی ہے جس کے لیے لیول پلین فیلڈ تو دور کی بات فیلڈ ہی نظر نہیں آ رہی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں اور اس وقت بھی جتنے سرویز ہیں وہ ایک کہانی سنا رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کے ساتھ کاغذات نامزدگی حاصل کرنا پھر کاغذات نامزدگی جمع کروانا اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکم نامہ آیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کی داد رسی کرے الیکشن کمیشن ان کے معاملات کو حل کرے اور وہ کیس نمٹا دیا لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن نے مراسلے تو جاری کیے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی داد رسی نہیں ہو سکی پھر اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان بھی لے لیا جو کہ پشاور ہائی کورٹ سے حکم امتنا کے بعد اب واپس پی ٹی آئی کو مل چکا ہے لیکن جتنا کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جب جب ریلیف ملا ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد اس ریلیف کا رد عمل آتا ہے اور یہ جو رد عمل ہے یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے ہو رہا ہوتا ہے اس سے سٹرونگ ہوتا ہے ابھی پی ٹی آئی کی کچھ شکایات آ رہی ہیں کچھ جگوں پر کابزات نامزدگی ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں کچھ جگوں پر جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں ان کے لیے مسائل ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت یہ الیکشن کس طرح کی ماحول میں لڑنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ الیکشن کس طرح کا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما اور بالخصوص جب بھی میں علی محمد خان صاحب کا ذکر کرتا ہوں جب بھی میں ان سے ملتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں مجھے ان کی ایک تقریر بھی یاد آتی ہے جو کہ بڑی ایک شورہ آفاق تقریر تھی جب عمران خان صاحب کو وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا تھا تو he was the only person اکیلا شخص جو میدان میں کھڑا رہا اور وہاں پر پھر وہ اپنی بات کر کے بھی آئے علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت بہت شکریہ good to see you علی محمد خان صاحب السلام علیکم وعلیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے بہت شکریہ محمد صاحب I'm all well ٹھیک ٹھاک اور انشاءاللہ اچھے دن پاکستان کے بھی آئیں گے علی محمد خان صاحب اس وقت جو صورتحال ہے ایک چیز ہے کہ عدالتوں سے ریلیف بھی مل جاتا ہے عدالتوں سے آرڈرز بھی آ جاتے ہیں اور جوڈیشری آپ کو پتا ہے کہ آخری تہارہ بھی جوڈیشری ہی ہے چاہے ہماری ہائی کورٹس ہیں چاہے ہماری سپریم کورٹ ہے لیکن اس کے باوجود جو ان حکم ناموں کے اوپر عمل ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف اس وقت کہاں پر کھڑی ہے ریلیسٹیک اپروچ میں الیکشنز کے حوالے سے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک حلال سیدنا محمد وعالی محمد آپ کے لئے بھی دعا ہے کہ آپ بخیریت پاکستان واپس آئیں اور حالات ایسے ہوں کہ آپ واپس آسکیں ریلیسٹیکلی آپ نے پوچھا کیا صورتحال ہے تو ریلیسٹیکلی تو صورتحال یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ یا دو ہزار اٹھارہ سے میں اگر کمپیر کروں تو بہت زیادہ ایک الیکشن فیور اس زمانے میں بلڈ ہوا تھا خاص کر دو ہزار تیرہ الیکشن سے پہلے جی اٹھارہ میں بھی آہ آہستہ آہستہ جو ہے جب ہم الیکشن کی طرف گئے تو حالات ایسے تھے کہ ہر طرف ایک الیکشن کا ماحول تھا ابھی شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے اور آج چھبیس جنوری ہے کچھ گھنٹے بعد ہم ستائیس جنوری چھبیس دسمبر ہے اور کچھ گھنٹے بعد ستائیس دسمبر میں انٹر ہوں گے تو تقریباً آپ کا آپ دیکھ لیں کہ ایک مہینہ اور چالیس پہ انتالیس دن سے کم رہ گیا ہے آہ تو یہ کوئی آپ آٹھ فروری کو اگر آپ لگا لیں تو یہ چالیس ایک دن ایسا ماحول نظر نہیں آ رہا اس ماحول میں جب ہم سکروکننگ سٹیج کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے بہت سے لوگوں کے کاغذات نامزدگی بڑی مشکل سے داخل ہوئے ہیں مجبوری کے عالم میں ہم نے زیادہ لوگوں کے داخلے کروائے ہیں کہ اگر ہمارے کچھ لوگوں کے مسئلے مسائل بنیں تو کوئی نہ کوئی طریق انصاف وہاں موجود ہو تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کلم کھلا قاضی صاحب کا جو فیصلہ تھا چیف جسٹس صاحب کا اس کی بھی ایک طرح سے خلاف فرضی ہوئی کہ عجیب صورتحال اس طرح سے تھی کہ ایک پولیس افسر کی کیا جررت ہے کہ ملک قاضی اقوضات چیف جسٹس جو ہے وہ تو الیکشن کا آرڈر کرے اور وہ کہے کہ بھئی کوئی اس میں کتاہی نہیں ہونی چاہیے کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے رات کو عدالت لگاتے ہیں اور رات کے رات ہی الیکشن کمیشن کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ شیڈیول اناؤنس کرے تو اس کے بعد تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آئین پاکستان پابند کرتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے حکومتی ریاستی ادارے ہیں they all have to come in aid of the supreme court of پاکستان in implementing its orders آئین پاکستان پابند کرتا ہے میرے خال میں article ایک سو نوے ہے شاید exactly I don't remember تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں بالخصوص جس طرح ہوا ہے محترم جو پولیس ٹیف ہیں پنجاب کے آئی جی صاحب جو ہیں مجھے نہیں پتا وہ کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کر پائیں گے کہ کیا ان کی جو فورس ہے وہ ان کے ذریعے اثر نہیں ہے ان کا کنٹرول کم ہے خدا نخواستہ روک فورس تو نہیں ہے تو کیوں انہوں نے اس طرح سے یہ چیزیں کی تو اب وہ سٹیپ تو چلو ختم ہو گیا اب سکروٹنی سٹیج ہے اور سکروٹنی سٹیج میں بھی بہت سے لوگوں کو مسئلے مسائل ہیں جیسے بھی آپ کے پروگرام سے پہلے فتیانہ صاحب ہمارے بڑے نامور بہت ہی ایک ملنسار بہت سا اٹھ سپوکن اور جنٹل مین آدمی تو ان کے گھر چھاپے کی کوئی اطلاع ابھی آئی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود جہاں تک طریق انصاف کا ووٹ بینک اور عوام کا جذبہ کارکنوں کا جذبہ وہ تو پہلے سے بہت زیادہ ہے لیکن الیکشن کا محول ابھی بن نہیں پایا باقی جماعتیں بھی اس طرح سے گراؤن پہ جا کے انہوں نے ابھی تک کمپین شروع نہیں کی میں بھی یہ ہفتہ جب ختم ہوتا ہے سکروٹری سٹیج مکمل ہوتی ہے اس کے بعد شاید آہستہ آہستہ بلڈ ہونا جو ہے وہ شروع ہم ایکزیکٹلی لیکن اب یہاں پر جو چیزیں ہیں کہ ابھی چلیں ٹھیک ہے پشاور ہائی کورٹ سے حکم امتناہ مل گیا بلے کا دشان واپس آ گیا اور ابھی اکبر اسبابر صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا بڑا درد رکھتے ہیں تو اکبر اسبابر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو بھی چیلنج کریں گے یعنی وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک ضرور پہنچانا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ بھی خیر پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز پر ہی دیا اور غالباً پی ٹی آئی کی سٹراتیجی یہی تھی کہ جلدی یہ فیصلہ لے لیا جائے جو بعد میں وقت پہ آنا ہے تاکہ پی ٹی آئی کے پاس وقت ہو اسے عدالتی محاذ پر چیلنج کرنے گا ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جو ہے بانی چیئرمن عمران خان صاحب وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پاب عمد سناسل ہے اور ان کا باہر آنا ابھی جو سسٹم کے حساب کتاب لگ رہا ہے اس میں مشکل ہے شاہد عمد قریشی صاحب کو بھی ایم پیوں کے تحت رکھ لیا گیا ہے دھر لیا گیا ہے تو ان کے حکم تو دے دیں گی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا بلے کا نشان ابھی بھی خطرے میں ہے کیونکہ کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا الیکشن کمیشن نے بھی اور پورا جو ایک اپیسوڈ تھا اکبر حیث بابر صاحب کا جانا دفتر میں پی ٹی آئی کے سیکرٹیریٹ میں اس دن سے لے کے آج کے دن تک مقدوم صاحب جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ایک میکزم ہے نا کہ من پروپوزز ان گارڈ ڈسپوزز یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ان کا مشہور قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اس سے پہچانا کہ رات کو میں ایک اور ارادہ کر کے سویا اور کل کچھ ڈیفرنٹ ہو گیا دو دو چیزیں چینج ہو رہی ہیں یہ دو جو فیصلے آئے ہیں یہ میرے خیال میں بہت سے لوگوں کیلئے انیکسپیکٹڈ تھے ایک جو عدالت عزمہ سے سپریم کور پاکستان سے جو سائفر میں خان صاحب اور شاہ جی کے حق میں جو فیصلہ آیا بیل کا وہ صرف بیل نہیں ہے بلکہ اس میں جو کمنٹس ہیں وہ تو ایک طرح سے کیس کی جو حیثیت ہے وہ بہت ہی اب کمزور ہو کے رہ گئی ہے منیادی ختم ہو جاتی ہے جی اور دوسرا جو بلے کا ہے بہت سے لوگ کے لیے انیکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ بہت سے سیاسی جہادری جو ہیں جس طرح آپ کا بڑا یوٹیوب چینل ہے تو بہت سے ہمارے بائی لوگ اور بھی جو میڈیا میں ہیں بڑے بڑے نام ہیں ان کے بھی جو چینل ہیں تو بہت سے لوگوں کا تجزیہ یہ تھا جو سیاسی مبصرین ہیں کہ یہ ایسے نہیں بلہ لے لیا اب یہ نہیں ملے گا پتہ نہیں کیوں مجھے کوئی یقین سا تھا میرے موہ سے کوئی اللہ نے یہ بات نکالی کاشف عباسی کے شو میں کچھ دن پہلے کہ بلہ بھی ہوگا کھلاری بھی ہوں گے اور کپتان بھی آئے گا تو کپتان بھی انشاءاللہ آئے گا بلہ تو مل گیا ہے کھلاری تو کپ کے کھڑے ہیں میدان میں انشاءاللہ اور اللہ کے کرم سے مضبوط طوانہ ثابت قدم اب بلہ میرا نہیں خیال کہ دوبارہ لینا اتنا آسان کام ہوگا کھلاری کی گرپ بڑی مضبوط ہوتی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے سالوں میں ہمیں یہی سکھایا کہ گرپ اپنی مضبوط رکھو اپنی منزل پہ آپ نے اپنی نگاہ وقابی رکھنی ہے اور یہی وہ جذبہ تھا جس نے جیل جیسی صحبتوں میں اللہ تعالی نے استقامت دی ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسان کام نہیں تھا کیونکہ جب آپ سب سے دور ہوتے ہیں اور آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہوتے ہیں یا ڈیت سل میں ہوتے ہیں وہ جگہ میں ہوتے ہیں جہاں بہت سے انسانوں کو مارنے والے لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور وہاں ہم جیسے لوگ جو کبھی جو کہ پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے کہ کبھی کبھی اشارہ بھی بڑی مشکل سے توڑتے ہیں تو ان لوگوں کو جب وہاں طاقت اللہ آپ کو دیتا ہے آپ کا نظریہ آپ کی سٹرنگٹ بنتا ہے تو یہ اس وقت نہ صرف ایک جماعت بنی ہے بلکہ قوم بن رہی ہے ایک ایسی قوم بن رہی ہے جس نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کو وہ بنانا ہے جو قائد یعظم محمد جنہ ان کا جو خواب تھا کل ان کی سالگیرہ گزری ہے اور میں تو جتنا جتنا قائد کو پڑھتا گیا زندگی میں اور یہ ایک علمیہ ہے مغدون صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی یہ ایک علمیہ ہے کہ پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم علی محمد کو جو پت نہیں کہ اتنے سال پڑھا کیونکہ میری ذرا تعلیمی زفر میرا لمبا تھا تو انجینئرنگ لاؤ یہاں سے باہر سے پیچھے بیرسی کمپیوٹرز تو یہ اتنی لمبی ایک سریمان آپ کا میرا سپیمی ہے میں بھی انجینئرنگ کے بعد صحافت اور ابھی ایک اور ڈگری سلوک کرتی میں نے کہا چلے ملک سے باہر بھی جائے تو کچھ پڑھ کے ہی آئے ہم تو علمیہ یہ ہے یہ بہت بڑا کوسٹن مارک ہے مغدوم صاحب پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم پہ کہ میں نے قائد کو پاکستانی ایڈوکیشن سسٹم سے نہیں جانا پہلی بار جب ان کو تھوڑا زیادہ سٹینڈے وولپٹ کو پڑھ کے اور جناح پاکستان اور اس کے بعد ہمارا ازلی دشمن میں تو اس کو کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کلیر کٹ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ازلی دشمن ہندوستان کا ڈیفنس منسٹر جسون سنگھ صاحب کی ایک کتاب نظر سے گزری وقالت کے آخری سالوں میں پڑھائی کے اور اس میں جو انہوں نے جناح کو ڈسکرائب کیا قائد کوئی کہ ہمارا دشمن ملک کا ڈیفنس منسٹر جس طرح تعریف کی یہ چیزیں تو آہستہ آہستہ دل کے قریب ہوتے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک اپنے جو میرے والد ہیں ولی محمد صاحب مرہوم یقین جانے حقیقتاً میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ ان سے روحانی لگاؤ اس شخصیت سے کیونکہ اس شخصیت نے آپ کے میرے لئے اپنی ہستی ایک طرح سے ختم کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا اس ملک پہ اپنی بیماری تک کو اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناتہ کو نہیں بتایا تو یہ ساری قربانیاں مغدوم صاحب یہ تمہید میں نے کیوں باندھی کیوں یہ قربانیاں ہم نے کی یعنی کہ look at the amount of sacrifice in partition and keeping پاکستان in one piece intact certainly we lost half of ours in 1971 لگے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں police کی فوج کی عام civilians کی ہماری بچیوں نے جو قربانیاں دیئے ہیں اپنی عزتوں کی جب جب جالندر صور امرتھر امرتھر سے ہماری بہنیں ہماری بیٹھیاں پاکستان جب ان کی families آ رہی تھی کتنوں نے عزتیں بچانے کے لیے جو ہے کون میں چلانگیاں لگائیں کہ کتنا خون بہا ہے کس لیے بہا ہے کہ اس لیے بہا ہے کہ آج ہم نے آج ہم نے جن سے آزادی لی آپ تو ویسٹ میں ابھی پھر رہے ہیں بزار مجبوری میں ہیں کیا وہ کیا ان کی ترقی ہمارا مو نہیں چڑھاتی کیا وہ ان کی ترقی ہم سے استہزائیہ یا تنزیہ سوال ہمارے سامنے نہیں رکھتے کہ اس لیے آزادی چاہتے تھے that is what you have made پاکستان جی تو یہ ایک خواب ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے آپ نے میں نے اور میں تو یہ میسیج آپ کے پلیٹ فارم سے میں تو تمام جماعتوں کے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں نون کا پیپل پارٹی کا کسی بھی جماعت کا کارکن جو مجھے اگر سن رہا ہے دیکھیں ہمارا پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی ہمارا قائد عظم محمد علی جناح میرا لیڈر پاکستانی سیاست میں عمران خان ہے آپ کے میاں صاحب ہوں گے کسی اور کے ذرداری ہوں گے لیکن کیا ہماری سیاست ہماری جماعتیں پاکستان سے بالہ آتا رہے تو جہاں پاکستان کا مفاد ہوتا ہے پھر کیوں ہم ڈیلن کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی تو میسیج ہے ہماری جتنا میں سمجھا ہوں خان صاحب کو تحریک انصاف کو خان صاحب نے تحریک انصاف کیوں بنائی پاکستان کے لیے بنائی وہ آدمی ابھی تھوڑی در پہلے بھی کسی کے پروگرام میں کاشف صاحب کے پروگرام میں تھا بھی تھوڑی در پہلے تو وہاں بھی جائے میں نے یہ بات کی کسی اور کے کیا وہ شہزادی کی طرح کی زندگی گزار رہا تھا true i mean whatever somebody can dream he had actually that in his early year he had everything یار اس کو کیا کوئی لگے کہ اس کے خدا نہ خواستہ دماغ نے کوئی فطور تھا جو اس نے اپنے آپ کو اس حد تک پہنچایا کہ آخری چیز کیا ہوتی ہے آپ کی زندگی ہوتی نا he got the bullet in his body he's carrying the bullets in his body آپ کیلئے اس نے گولی کھائی اس کی فیملی ٹوٹی سارا کوچھ ہوا کیوں ہوا اس لیے ہوا ہے کہ یار وہ آدمی ملک سے باہر گیا ملک سے باہر تو میاں صاحب بھی جاتے ہیں ملک سے باہر تو زرداری صاحب یہ لوگ سارے جاتے ہیں آمین یہ سارے abroad travel کرتے ہیں دے نو کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن واپس آ کے پھر سوچ وہی پرانی رہتی ہے کہ یار میں نے دبا کے رکھنا ہے میں نے سکول نہیں بننے دینا میں نے کسی کو اٹھتے نہیں دینا میں نے اپنی گھر کے باہر کسی کو اپنے جماعت میں بڑا عدہ نہیں دینا میں نے سارا کچھ اپنے گھر میں رکھنا ہے تو یہی کچھ کرنا تھا تو اس کے تو خلاف جناہ نے پاکستان بنایا تھا جناہ نے تو پاکستان مغدوم صاحب اس لیے بنایا تھا کہ یہاں جو وہ ایک کانسپ ہوتا تھا نا پری پارٹیشن کے مطلب میں تلخ نہیں ہونا چاہتا لیکن سویلینز کو جتنا عام عدوستانی کو یا عام جو ہے لوگوں کو جس طرح اقتدار کیوانوں سے دور رکھا جاتا تھا ہی نہیں کہ کلک سے اوپر تو کوئی چانس ہی نہیں تھا آپ کو اوپر جانے کا تو یہ تو وہی سوچ ہم کیری کر رہے ہیں ساری چیزوں کے خلاف ہم نے تو اب آپ بھی دیکھیں پاکستان میں آپ نوجوانوں کو دیکھ لیں آپ بچیوں کو دیکھ لیں جتنے ہمارے لوگ اب یہ جنریشن جو بڑی ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو دبا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یہ لوگ یہ اگر ہماری عزت میں خاموش بھی ہوتے ہیں کبھی تو کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ساری جدوجہید اب قوم ایک کا کر چکی ہے کیا ہم نے ہم بہت ہوگے بس اب ہم پاکستان کو اب ہم نے وہ ملک بنانا ہے جو اس کی ڈیسٹینی ہے یہ اس نے بہت آگے جانا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے چاہے آپ کا کسی بھی جماعت میں تعلق ہو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے غلط لوگ اور جماعتوں میں اس میں بھی اچھے لوگ ہوں گے لیکن یار کوئی بس کریں آپ ہمیں اٹھنا چاہیے اپنی ذاتی مفاد سے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آسان سا کام ہے اللہ نے موقع دے دیا ہے کسی ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے کسی بلڈی ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے just allow constitution to take its course exactly let 8th February come let the people of Pakistan decide and decide their fate with the power of vote vote کریں اگر کوئی خان صاحب کو پسند کرتا ہے وہ خان صاحب کو کرے کسی نے میاز صاحب کو کرے جس کے پڑھلے میں زیادہ ووٹ نکلے اس کا بلہ بھاری ہوگا exactly لیکن علی محمد خان صاحب ایک چیز ہے کہ ہم پاکستان میں economic stability لانا چاہتے ہیں اور بڑے کوششیں بھی ہو رہی ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے economic stability directly proportional ہے political stability سے کہ اگر political stability ہوگی لیکن اگر تو elections کو اس طریقے سے نہیں ہونے دیا جاتا جس طرح سے آپ نے کہا رہا کہ constitution کے مطابق اگر ہرٹیز چلے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے political stability آ سکے گی اگلے پانچ سال اگر اس طرح کے elections ہوں کے سیاسی جماعتیں چپ بھی کر جائے لیکن لوگ نہ مانے اگر لوگوں نہیں نہ مانا اس وقت تو لوگ بھی نہیں نہ سن رہے public funds to want مقدوم صاحب مجھے ایک اور چیز کی فکر ہے مجھے فکر اس چیز کی ہے کہ اگر یہ آٹھ فروری کو free and fair election نہ ہونے دیا گیا تو آپ دو دار چودہ وغیرہ کا مارا درنا اور وہ مار جو ڈی چاک پیتے وہ بول جائیں گے اس بار تو پچھلی بار تو صرف ایک political چیز تھی نا جو ووٹ تھا وہ rigging یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں لیکن اس بار تو لوگوں کے ساتھ بہت تکلیفوں سے لے بزرے ہیں لوگوں کی لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں چادر چار دیواری کا جو ہے وہ concept بہت زیادہ مجروح ہوا ہے خواتین تک کو نہیں چھوڑا گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا best exit valve اس سارے مسئلے کا یہ یہ ہے کہ آٹھ فروری کو ایک constitution طریقے سے پرامن طریقے سے ہم نو اپریل کے اس افریت نو اپریل کی وہ کالی سیاہ رات اس کے دھندلکوں سے اس اماوز کی رات سے ہم دن کی روشنی کی طرف ایک پرامن طریقے سے ٹریبل کریں الیکشن ہو اور درنوں والے احتجاج والے جیلوں والے تکلیفوں والے سب کو ایک موقع ملے کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کریں اگر دوبارہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ابیوز ہوا رائٹ اور دو تہائی اکسریت والی جماعت کے دیوار سے لگایا گیا تو آپ مجھے بتائیں اس کے بعد ہمارے پاس option کہ ہمارا تو ورکر ہمیں کھا جائے گا اگر ہماری leadership پھر نہیں نکلے گی آتے آج پہ اگر ہمارا ووٹ چوری ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے ورکر پھر وہ کہے گا یار ہم آپ کے ساتھ کس نہیں تو اس ساری چیز سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یار اس موقع پہ ہم رحم کریں ہم بھی کریں آپ بھی کریں سب کریں آنٹ فروری کو election ہونے میں اور ایک چیز اور اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جماعت کا بھی ایک رول بہت زیادہ important ہے میں نے تو ہر فورم پہ رہائی کے بعد یہ بات کی ہے کہ جس کو جو بھی assurance چاہیے طریق انصاف دو تہائی اکثریت میں آنے کے بعد ہم انتقام کی طرف نہ جا رہے ہیں ہمم نہ ہمارا کوئی ایسا پلان ہے نہ میرے جیسے لوگ ایسا کچھ ہونے دیں گے ملکن بران خان صاحب کسی سے انتقام لینے کے لیے وہ جیل میں نہیں بیٹھے وہ اس ملک کے لیے بیٹھے ہیں تو کسی کو میں میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان میں کسی شخص کو کسی ادارے کو کسی سیاسی جماعت کو کسی کو تحریک انصاف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہم ہم حکومت ہم حکومت میں آ کے ذاتی انتقام نہیں فتح مکہ موڈل فتح مکہ موڈل میں کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تقریف تو کسی کو نہیں پہنچی نا انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے اپنے چچا رضائی بھائی سید شہدہ حضرت عمیل حمزہ رضیلانوں کی لاش مبارک جس طرح دیکھی جس طرح ان کا ساتھ ہوا تھا تو انہوں نے جو اس کے بعد میں سال قائم کی کہ ابو سفیان صاحب جن کو پھر وہ ظاہر ہے وہ صحابی ہو گئے مسلمان اسلام نے لے آئے ان کے گھر کو جو ہے بیسٹن آف پیس پناہ بیا تو وہ ایک ایگزیمپل ہمارے سامنے ہے we would like to follow in those footsteps کی یار اس ملک پہ ہم رہم کریں پچیس کروڑ عوام ہیں آج بھی جب ہم اس وقت میں اور آپ گستگو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بیشمار گھروں میں ابھی بھی بچے بھوکے سوئے ہوں ہو سکتا ہے بیشمار گھروں میں ابھی بھی بچوں کے پاس پینے کا دودھ نہ ہو بہت سے لوگوں کو یہ فکر ہو کہ کل میرے بچے کیا کھائیں گے دیکھیں باقی باتیں تو بات کی ہیں پڑھائی ساری چیزیں وہ بہت important ہیں سب سے پہلے تو رزق روٹی ہے اور سر پہ چھت ہے اور زندگی کی جو ہے حفاظت ہے یہ ساری چیزیں بہت کچھ کرنے کو ہیں مخدوم صاحب انتقام تو بہت بات کی چیز ہے تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے ایسا ایک اچھا موقع ہمیں دے دیا ہے کہ ایک فرمن طریقے سے آٹھ فروری کو الیکشن ہو ضروری نہیں ہے کہ ہم حکومت میں آئیں یعنی کہ اللہ اللہ کی مرضی ہے نا اگر اللہ سمجھتا ہے اگر اللہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب کے اور علی محمد اور ہماری جماعت کے آنے سے حکومت میں پاکستان بہتر ہوگا پھر ہمیں اللہ ہمیں اقتدار اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمیں اقتدار کی کرسی پیاری ہے ہمیں اقتدار اس لیے چاہیے کہ ہمارا ملک بہتر ہو دے گئے ultimately آپ نے ان اقتدار کے حوانوں سے جانا ہوتا ہے دس بار پاس ہوگی میں نے تو ایسا بھی دیکھا کہ یہاں ایسے بھی ممبر میں نے دیکھے کہ ویل چیر پہ آخری وقت پکاتے رہے کیا فائدہ مغدوم صاحب بیس بیس تیس تیس بار جو ہے پتہ نہیں کتنی کتنی بار ہمارے خاندان کے لوگ اگر میرے دس بار پاس ہونے سے میرا پاکستان بہتر نہیں ہوتا میرے پاس ہونے کا ملک کو کیا فائدہ وہ تو مجھے فائدہ ہے ہماری تو یہ سوچا یار خان صاحب نے تو ہمیں یہی سکھا ہے ایکزیکٹلی یہ جو انڈ پہ آپ نے میسج دیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان وہ نہیں ہوگا اور پاکستان طریقہ انصاف آگے بڑھنا چاہتی ہے ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے اور جس طرح سے علی محمد خان صاحب نے کہا کہ فتح مکہ کا جو موڈل ہے اسے فالو کر کے ان فوٹ سٹیپس کی اوپر چل کے پاکستان طریقہ انصاف ملک کی ترقی کے لیے معاشرے کی ترقی کے لیے آگے بڑھے گی تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی عام چیز ہے اور ویسے تو وہ کہتا ہے کہ سینٹی مست پریویل تو سین وائسز جو ہیں انہیں سننا بھی چاہیے اور انہیں لے کے آگے چلنا بھی چاہیے اسی کے ساتھ مخدوم شاہدین کو اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب for your time thank you very much آپ کی محبت کے آپ میں وقت دیا انشاءاللہ بہت جلد ہم اسی طریقے سے بنی گالا جو ہے اس کی بھی رونقے بہار کریں گے پہلے 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 گزری جی جی آپ کی آواز چلی گئی ہے سوری آپ کی آواز چلی گئی ہے آپ کی آواز چلی گئی ہے I can't hear you اگر ہمارے ویرش کو علی محمد خان صاحب کی آواز آ رہی ہے تو وہ بتائیں لازمی ہمیں تو آپ کی آواز کا ہمیں تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا لیکن بالکل آپ کی ایک عید جو ہے مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں گزری بنی گالا میں عید ٹرانسمیشن تھی ہماری بول نیوز کی اور بڑی ایک کینڈیڈ سی ہماری گفتگو ہوئی تھی اور پھر وہ ایک عید ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ جس طرح سے آپ نے جیل میں گزاری تو اسی کے ساتھ مخدوم شعب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے باہم پاکستان زندہ باہت میں